دیپا ولی کے پاون افسر پر بازار میں آئی براس کی تھالی جو لوگوں کا آکشنڈ کا کیندر بنی ہوئی ہے ویسے تو پوری دنیا میں علیگر تالہ نگری کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کے تالے کا اتبادن دیش بھی دیش میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں لیکن تالوں کے علاوہ بھی علیگر میں کئی خاص چیزوں کا نرمال کیا جاتا ہے جن میں سے ایک پیکل کا کاروبار بھی شامل ہے دیپا ولی کا سمیں بھی قریب ہے ایسے میں مارکیٹ میں ترہ ترہ کے اتباد آئے ہوئے ہیں اسی پیتل کے کاروبار میں چار چار لگاتی ہوئی ایک تھالی لوگوں کا آکشنڈ کا کیندر بنی ہوئی ہے اس تھالی میں کئی چیزیں سنبلت کی گئی ہیں جو لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہیں اس یونک تھالی کی ڈیمانڈ دیش کے علاوہ ویدیشوں میں بھی ہے جناب آپ کن؟ عطان علی خان عطان علی خانہ میں یہ بتائیے کہ ایک پرکار کی تھالی ہے آپ کے دوالے جو بنائی جا رہی ہے مارکیٹ میں دھوم مچا رکھے لوگوں وہاں کچھنے کیندر بنی ہوئے آخر کیا خاص ہے تھالی میں یہ ایکشلی ہمارا اسی سال یہ والا دیزائن بن ہوا ہے یہ براس کی تھالی ہے پہلے جو آتی تھی وہ پلین تھالی آتی تھی یہ ہم نے لیٹس بنائے کروڈ ڈیزائن میں براس کی تھالی اس میں کہہے کہ یہ دو فنیشنگ میں آتی ہے ایک میٹ فنیش میں ایک آتی ہے پولیش فنیش میں جو مارکیٹ میں دھوم مچ رہے ہیں وہ ہے یہ میٹ فنیش میں یہ ہم انٹی اکسی ڈائیٹ کر کے اس کو پولیش کرتے ہیں پھر میٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ہماری مارکیٹ میں سے ہی تھالی چھل دے یہ دیوالی کے آخر جو لوگوں کو یہ تھالی کی بہر پسند آ رہی ہے اگر اسی کو خرید نہیں ہو تو کیا قیمت ہوگی اور کہاں سے اس کو خرید جاتا ہے جی سورسس تو بہت ہے خریدنے کے جیسے ہماری ایک پرسنل ویب سائٹ ہے کنٹیگرف.com کر کے وہاں سے بھی پبلک جا کے خرید سکتی ہے باقی ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل ہیں انسٹرگرام فیس بک ان کے تھو بھی خرید سکتی ہے اور باقی لوکل شاپس بھی ہیں بڑے بڑے وینڈرز جو ہیں لیگر کے ہیں شہر میں سینٹر پوائنٹ سے وہاں سے آپ ڈائیویک پرچیس کر سکتے ہیں اس کی جو ایم آئی پی ہے سب کے لیے کامن رکھی گئی ہے 2450-2450 یہ ویٹیل پرائزز کی